بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں درود بارنبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر حیات محل چنیوٹ چنیوٹ میں بنے فن تعمیر کا عالی نمونہ عمر حیات محل اندرون ملک اور بینون ملک سیاہوں کے لئے انتہائی پرکشش ہے یہ محل عمر حیات ویرہ نے انیس سو بائیس سے انیس سو تیس تک آٹھ سال کے عرصہ میں چار لاکھ رپے کی خطیر رقم سے بنوایا تھا شیخ عمر حیات چنیوٹ کی معروف شیخ برادری سے تلق رکھتے تھے وہ اپنے والد کا چھوڑا اساسا سمیٹ کر کاروبار کی غرص سے کلکتہ چلے گئے وہاں تھوڑے ہی عرصہ میں ان کا مقدر چمک اٹھا وہاں کے بہت بڑے ٹرانسپورٹر اور شپ بروکر بن گئے انہوں نے کاروبار کی دنیا میں ڈھیروں دولت بنائی اور بہت بڑا نام کمایا انہوں نے پنڈی بٹیاں میں شادی کی اللہ تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹی کی صورت میں اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا انہیں خوشیوں کو پائیدار بنانے کے لیے انہوں نے محل تعمیر کروایا جس نے مالک کے نام کی نسبت سے عمر حیات محل کے نام سے شہرت پائی محل مکمل ہونے کے بعد جلد ہی انیس سو پینتیس میں عمر حیات اپنے خالق حقیقی سے جاملے ان کی بیٹی حسینہ تبدک میں مبتلا ہو کر فوت ہو گئی ایک بیٹا گلزار تھا جس کی ماں فاطمہ نے چاہا کہ محل میں خوشیاں لاکر عباد کروں چنانچہ انہوں نے بیٹے کی شادی کی اگلے دن ولیمہ والے دن گلزار کی موت واقعہ ہو گئی گلزار اس گھر کا پہلا اور آخری چراک تھا گل ہوا تو محل میں ویرانیوں نے نیرے جمالیے بیٹا مرا تو ماں بھی ایک سال بعد اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں گل مری اور خالق حقیقی سے جاملی ماں نے اپنے بیٹے کو محل کے اندرونی سہر میں دفن کروایا جب ماں مری تو اسے بھی بیٹے کے پہلوں میں دفن کیا گیا یوں جب محل کے مکین نہ رہے تو محل اپنے مکینوں کا مزار بن گیا مالک جس محل میں زندہ نہ رہ سکے وہاں آج عبدی نیند سو رہے ہیں آخرت کی زندگی ہی عبدی زندگی ہے محل ہو یا کٹائیں بالآخر تماشاگاہ دہر بن جاتی ہے کسی صاحبے اقل و دانش نے کہا تھا کہ محل سو دن محل ہوتے ہیں ہزارویں دن عبرتگاہ بن جاتے ہیں ایسے محل کوئی نہ بنوائے جہاں مائے بیٹوں کی خوشیاں نہ دیکھ سکیں عمرحیات محل اپنے مالکوں کے بچھڑ جانے کا دکھ سمیٹے اپنی جگہ اپنے اندر بہت سی خوبصورتیاں لیے چنیوٹ کی سرزمین پر آج بھی موجود ہے جہاں پر ہزاروں لوگ آ کر اس محل کو دیکھتے ہیں اور اس درد بری داستان کو جب سنتے ہیں تو ان کا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے موسیقی